گلوڑ کشیتر میں آج کل فیری والوں کی مانو بار سے آگئی ہے سرکار و جلہ پرشاشن دورہ تیہ کیے گئے کرونا مانکوں اور انی نیموں سے بے پرباہ ہو کر بینہ ماسک اور کرونا ٹیکہ کرن کروائے فیری والے آج کل سرحام نیموں کی دھجیوں اڑا رہے ہیں گلوڑ کشیتر کی کئی پنچائتوں میں پچھلے کئی دنوں سے اس سمسیہ سے جن پرتی نیدی تثہ لوگ پریشان تھے مگر گلوڑ کشیتر کی سرڈی پنچائت کے پردھان راجش کمار شرمہ نے آج اچانک اپنی پنچائت کے دورے کے دوران کئی گاؤں میں ان فیری والوں کو گھومتے ہوئے پایا پنچائت پردھان نے جب ان فیری والے جو بیس سے تیس سال کے یوہ تھے الگ الگ قسم کے سمان گاؤں کے جنتہ کو منمانے ریٹوں پر بیچ رہے تھے انہوں نے ان سے سمان کا بیل تثہ ستھانی پولیس سے ملے پہچان پتر کی مانگ کی مگر یہ فیری والے اپنا پہچان پتر جو جلہ پرشاشن اور پولیس انہیں دیتی ہے دکھانے میں ناکام رہے یہاں تک کہ ان فیری والوں کے پاس جس سمان کو یہ بیچ رہے تھے اس کا بیل یا انی دستویج بھی موجود نہیں تھے پنچائت پردھان راجش کمار شرمہ نے ان کے سمان کو پنچائت کاریلے میں جبت کر لیا ہے اور دور بھاش کے مادم سے ان فیری والوں کے مخیہ کو پنچائت کاریلے بلایا گیا اور پوچھتاج کی گئی ملے جانکانی کے انصار یہ فیری والے آٹھ لوگ بڑھیرہ پنچائت میں پچھلے ایک سبتہ سے بینا پولیس تتھا پنچائت کو بتا کر کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور الگ الگ گاؤں میں گھوم کر منمانے ریٹوں پر سمان بیچ رہے تھے سیرڑی پنچائت پردھان راجش کمار شرمہ نے گلوڑ پولیس سے اس وشے میں چرچہ کی مگر اچھت سمدھان نہ ہونے پر انہوں نے ان کا سمان جبت کر لیا ہے اور انہیں پہچان پتر اور سمبندت بڑھیرہ پنچائت پردھان سے لکھت انمتی اور پولیس کا پہچان پتر لانے کے بعد ہی جبت سمان کو چھوڑنے پر خالی ہاتھ ان فیری والوں کو اپنی پنچائت سے واپس بھیج دیا موسیقی